اسلام علیکم ناظرین پروگرام ایک دن ایک شخصیت میں ہم آج موجود ہیں اس شخصیت کے ساتھ چکوال کی سیاست میں جب بھی رخ دائیں سے بائیں یا کہیں بھی اگر گھومتا ہے کسی بھی پارٹی کو چکوال میں اگر مقبولیت ملتی ہے کوئی بھی پارٹی اگر چکوال میں سٹرونگ ہوتی ہے تو ایک ایسی شخصیت ہے یہ ان کے فیصلوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ چکوال میں اگلا لائے عمل کیا ہوگا اور چکوال کی سیاست کس طرف موف کرے گی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار غلام عباس صاحب اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ بہت مہبانی آپ کے سر جس طرح سیاست کے حوالے سے تو ذکر کیا کہ آپ کا ماشاءاللہ ایک نام ہے ایک مقام ہے چکوال میں اور آپ کا جو ووٹ بینک ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ وہ کسی بھی سراؤنڈنگ کے آپ علاقہ دیکھ لیں تو کہیں بھی کسی بھی ایک شخصیت کے اتنا ووٹ بینک نہیں ہے یہ سیاست میں آنے کا جو خیال ہے یہ کس طرح آپ کے آیا کیا سکول میں کیا کالج دور میں کچھ اس طرح کی ایونٹ ایکٹیوٹیز میں شامل رہتے تھے یا کچھ اور واقعہ ایسا ہوا کہ اس کے بعد آپ سیاست کی طرف آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی طور پہ اس بیک کرون سے میرا تعلق ہے میں جس گھر میں پیدا ہوا اتفاق سے وہ فیملی لوکل حوالے سے ملکی لحاظ پہ ملکی ٹیٹ فارم پہ پولیٹیکلی کہیں نہیں کہیں وہ کئی جنریشنز سے اگزیسٹ کر رہے تھے اور ملکی تھے یہ جو صورتحال جس کا تذکرہ آپ نے کیا اور آپ نے مجھ سے سوال کیا یہ بنیادی طور پہ میں کالج کے تیسرے سال میں تھا تو میرے مرہوم بائی صدار خیجریات انلکی لی انہیں پریلیسز ہوا بیمار ہوئے اور ان کی تیمارداری کے لیے مجھ ان کے ساتھ رہنا پڑا اور تقریباً چھے ماہ سے زیادہ ہم سکیامیچ آسپٹل میں رہے اس بعد وہ ریکاور نہ کر سکے اور ان کے ساتھ ہی میرا وہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور میرا زندگی کا جو پہلا الیکشن ہے وہ ایٹی فائف میں جب آیا تو وہ ان کی صحت اور ان کے معاملات ایسے نہیں تھے کہ وہ ایکٹیو پبلک پولٹکس کر سکیں اور انہوں نے مجھے پرپوس کیا کہ میں یہاں سوبے میں الیکشن دھرو اور میرے ساتھ جو نیشنل نیشنلی میکینی ریٹ تھے وہ سردار اشرف خان صاحب تیجر منجید کی مقابلے میں اور میرے مقابلے میں چودری غلام محمد صاحب تیجر تھی فائف سے تو وہ میرا پہلا الیکشن ہے لیکن ایک چیز ہے کہ میں نے کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں کہ میں اپنی کالیج لائف میں بھی مثال کے طور پہ ہماری ینگ سپیکر یونین ہوا کرتی تھی گورمنٹ کالیڈ آور میں تو پہلے سال میں بھی دوسرے سال میں بھی ہم نے کالیڈ سپیٹ کیا بنے ہمارے جو پہلے ینگ سپیکر یونین کے صدر بنے وہ پرویس سالے تھے بعد میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا بڑا نام بھی رہا بڑے ایکٹیو رہے سینی طور پہ لیفٹ پہ بلیو کرتے تھے تو اس کی بات اچانک ہی جب میں اس مجھے اتفاق سمجھ لیں یا ایک یوں سمجھ لیں کہ اس میں کوئی پلاننگ نہیں تھی ان کی بیماری کی وجہ سے میں اس فیلم میں آ گیا اور بنیادی طور پہ جو میرا جھپاؤ تھا جوانی سے وہ کیونکہ اس وقت ایک نئی پلٹیکل پارٹی آور کے آئی تھی پیپلز پارٹی کالج میں بھی یہی صورت تھی اور کالج کے بعد بھی ایک تو جو شخص پلٹیکل فورم سے پیپلز پارٹی کے حوالے سے سٹیج کر رہے تھے وہ ذلکار ہی بھٹو تھے ان کو ان کی پرسنیلیٹی اور ان کی اور ان کی جو ایک اپنی گفتگو تھی اس نے اس وقت کی عمر کے بہت سے لوگوں کو اٹیکٹ کی ہو گئے لیکن مجھے گئے اچھا جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ کالج دور میں آپ سپیکر بھی اچھے تھے پارٹیسپیٹ بھی کرتے تھے تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ جو سٹوڈنٹ ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں وہ تھوڑے شرارتی بھی ہوتے ہیں تو کالج میں یا سکول لائف میں کبھی شرارتی طبیعت تھی یا سٹوڈنٹ تھے اور کبھی کسی ٹیچر سے یا کبھی گھر میں کبھی جھاڑ وغیرہ پڑی ہے کسی شرارت پہ نہیں یہ بڑا اتفاق ہے کہ بدتمیزی کبھی بھی نہیں کی تو اس عمر کی جو شریفانہ شرارتی ہیں وہ تو ظاہر ہے میرے عمر کا ایسا تو میں بھی نہیں بھی کی ہوں گی لیکن یقیناً نصیحت کے لحاظ سے تو کئی بار ایسا ہوا گھر سے بھی پڑی اور اپنے آسادسہ سے بھی پڑی اور کچھ آسادسہ ایسے ہیں مثال کے طور پہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ میری پرسنیلیٹی میں اور میری جو میری جو تبدیلیاں بنیادی آئیں میں خب آت بھی سمجھتا ہوں وہ یہاں کے تھوا بہادر کے ایک قاضی بشیر صاحب تھے میں بنیادی طور پہ کوئی اچھا سٹوڈنٹ نہیں تھا تو میٹرک کے امتحان کے لیے میں نے ان کے ساتھ پورا بہت لمبا وقت گزارا کے میں امتحان پراپر دے سکوں اور میرے والد صاحب نے اور میرے بتایا تھے انہوں نے ان کو گزارش کی تو میں نے ان کے ساتھ پروز گزارا انہوں نے میری پرسنیلیٹی میں ان کی صحبت میں بڑا ان کا بہت روح بہت سیادہ روح اور آپ یوں سمجھیں کہ اردو لٹریچر میں مشکور حسین صاحب بہت بڑا مشکور حسین صاحب کا نام تھا اردو کے ہمارے پروفیسر تھے گورمنٹ کالج میں تو وہ ایک دفعہ ان کا قویسن یہ تھا کہ میر اور سودا پہ کوئی کیا فرق کیا ہے ان کے بڑی خوبصورت ان کا انداز تھا اپنے سٹورنٹس کے ساتھ بات کرنے کا اور ان کو میسیج کرنے کا تو وہاں پہ جو مجھے قاضی صاحب کی دی ہوئی رانوائی تھی اس سے جو میں نے وہاں پہ تھوڑا سا انیلیسس کیا تو وہ پھر جتنا وقت بھی میں آ رہا ان کے ساتھ میری وہ بہت بزرگ تھے اس وقت لیکن بڑی دوستی ہو گئی تو یہ ایک طبیعت میں تھا کہ بدتمیزی تو نہیں ہوئی ایسے جوانی میں کوئی زلفیاں ہوتی ہیں شرارتیں بھی ہوتی ہیں ابھی آپ نے ذکر کیا پیپلز پارٹی کا اور زلفکار علی بھٹو کا بھی تو نائنٹین نائنٹی تری میں آپ دوبارہ ایم پی اے سیلیکٹ ہوئے بے نظیر بھٹو مرک کا شہید کا وہ دور تھا تو بے نظیر بھٹو کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں ان کو آپ نے کیسا لیڈر پایا ان کے فادر کی کیا کیا کوالٹیز آپ نے دیکھی کہ ان کے اندر بھی موجود ہیں آپ اگر ایک پلٹیکل ورکر کی ایسیت سے بے نظیر بھٹو سائبر کو دیکھیں دیکھیں تو وہ ایک جنمن تصویر تھی اپنے والد ان میں ایک پلٹیکل ورکر کی جو بنیادی اس کی ایک چیزیں اس میں ہونی چاہیئے ایک ورکر ہونی کے ایسیت سے وہ ان میں موجود تھی دوسرا ان کی جو پرسنیلٹی میں اور طبیعت میں جو تبدیلیاں آئیں بہت بچمن میں بلکہ نہیں جوانی تو پھر بات کی بات ہے بہت بچمن میں ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا زفکاری گھٹو کی سزا کرتی جو انہیں شاہد سزا موت تھی تو اس نے ان کی اس بنیادی ایک شخصیت میں بے پناہ تبدیلی آگئی تھی اور پھر انہیں سٹرگل کرنا پڑی اتنی لمبی سٹرگل تھی اور اتنی مشکل حالات میں انہوں نے فیض کیا کہ انہوں نے تصور نہیں کر سکے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے بیٹے بھی وہ نہیں کر سکے حالانکہ میر مرتضاء میں بے پناہ قوالٹیز تھی جو میں بعد میں جب وہ آئے اور میں ان سے ملتا رہا جو انہیں میں نے دیکھا لگتا تھا کہ وہ ٹوٹک کھڑا ہے لیکن جو گاڈ گیون گفت تھا وہ میں سمجھتا ہوں بے نظیر کا تھا اور بے نظیر صاحبہ بڑی کومیٹنٹ تھی اپنے کاس کے ساتھ بڑی کومیٹنٹ تھی اس نعرے اور سوچ کے تھا جس پہ وہ پارٹی بنی تھی اب اگر ایک اور پیس دیکھیں میں کئی بار اپنے دوستوں سے اپنی میں کہتا ہوں کہ مسلم لیگ کے بعد اگر جنون کسی نظریہ پہ کوئی پارٹی بنی تو وہ پیس پارٹی اس کا نعرہ اپنا تھا سوچ اپنی تھی یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ بلکل ٹھیک تھا لیکن جو اس میں بلیو کرتے ہیں اس نعرے پہ اور جو ہیو نوٹ والے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ فیض احمد فیض ہیں بے پناہ بڑے بڑے نام ہیں اگر دینا شروع کیے جائیں تو بہت دنبی فیرست ہوتی ہے ان ساری چیزوں کو سٹیج کرنے میں اور فیلڈ میں آکے لوگوں تک پہنچانے میں زلطہ رہے ہیں بہت دنبی فیرست ہوتا ہے اور اس کلاس کو اٹھانے میں اُبھارنے میں اور انہیں اپنا ان کی حیثیت سے انہیں آگاہ کرنا ہے بہت بڑا فیرست ہوتا ہے اور اس کو آگے لے کے چلنے میں بے نظیر بھٹانے بڑی دورانے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ تو غیر میں نہیں کہوں گا آپ کو لیکن کیونکہ میں نے کچھ چیزیں بڑی قریب سے دیکھیں ہیں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور سوچا نہیں جا سکتا کہ کس تکلیف سے وہ گلری اور دوسری صورتیں یہ بھی سوچا نہیں جا سکتا کہ کس حیمت اور کس خوبصورتی سے انہوں نے اس چیزوں پرس کی آپ کی ماشاءاللہ سیاسی بصیرت کافی زیادہ ہے کیا سمجھتے ہیں کہ بے نظیر کے جانے کے بعد اب جو بلاول بھٹو ذرداری ہیں وہ کیا اس پارٹی کو اسی طرح آگے لے کے چل پائیں گے یا اس میں کچھ تنزلی کا شکار ہو رہے گی بھئی جب بات یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو انڈیپنڈنٹ حیثیت سے اس عمر میں اپنے والد کے اس حادثے کے بعد وہ ایک اپنے والد کی قرابت اور اس عمر میں جب الگ ہوئی تو وہ انڈیپنڈنٹ تھی ان کی والدہ کے علاوہ ان پر کسی کا چیک نہیں تھا اور یقینین والدہ بھی اپنے شور کے ساتھ اتنی ہوتے جاتے ہیں تو اس میں پھر بے نظیر کو بڑا خوبصورت موقع ملا کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں پہ پھر یہ ایک اس قاض کو پورے طریقے سے تھامے رکھا اور پوری طریقے سے مثال کے پر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کیونکہ آپ سے قوال سے بلانگ کرتے ہیں یہاں پہ بے نظیر بوٹو تشریف لائیں نظر کی انہی صاحب کی غلبن کسی بیٹی کی یا کوئی شادی تھی ابھی میں یہ ذرا کنفیوز ہوں تھوڑا سو مجھے مس کر رہا ہوں تو وہاں پہ انہوں نے اپنے مقبول عاشمی صاحب کو نہیں دیا میں پورے طریقے سے ایکٹیف تھا تو جوان تھا لیکن ایکٹیف تھا تو انہوں نے پوچھا اٹھنے لگیں تو جب اٹھنے لگیں تو اس کمرے سے مقبول عاشمی صاحب تو وہ موجود نہیں تھے بے نظیر بوٹو نے سختی سے کہا کہ میں انہیں ملے بغیر نہیں جاؤں اور وہ چھکوال شہر میں ان کے گھر گلی میں ان کو ملنے کیلئے گئیں اور اپنی چادر اتار کے اسی بیٹی کے سر پر رہے ہیں تو یہ ایک مطلب اپنا پانس ہے نا ایک مطلب آج صورت یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو کیلئے مشکل یہ ہے کہ بلاول بھٹو عاصف زرداری صاحب کے اس چتری کے نیچے کام ہے وہ بہت بڑا فر ہے بلاول ضرور بیٹے ہیں بے نظیر کہ ان میں یقین ان کوالٹیز ہوں گی میں ان سے ملا نہیں یا میں کوئی ان کے مطلق قرائے دے سکوں یہ اس لیے ملاسب نہیں ہے کہ میں ان سے اٹھا بیٹھا نہیں ہوں لیکن ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر اپنے والد کے بعد انڈیپنڈنٹ تھی اپنی والدہ کی سائر اور یہ عاصف زرداری صاحب کے سائر میں اب کتنی یہ گروہ کر سکیں گے کتنے اس نارے کو لے کے چل سکیں گے اچھا اگر ہم چکوال کو دیکھیں یہاں پہ ڈیولپمنٹ کو دیکھیں وارٹر ریزر وائرز کا ایشو ہو ہم نکاسی کا نظام دیکھیں یونیورسٹی کا دیکھیں کالوجز کا دیکھیں تو ہمیں یا پھر ہم گیس کی ترسیل کا نظام ایک دیکھیں تو آپ کا جو دور حکومت ہے خواہ وہ ایز ایم پی اے ہے خواہ وہ ایز جس ایک ناظم ہے اس میں ما شاء اللہ ہمیں کافی پروجیکس نظر آتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اس سے پہلے یا اس کے بعد اگر ہم ٹائم دیکھتے ہیں تو کمپیرٹیو بہت کم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے چکوال میں تو اس کی قصوروار آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ کیا بلدیات میں اس لیول پہ ہم اپنے معاملات سامنے نہ لاسکے یا جو ہمارے جو ایم پی اے اور ایم ایس تھے وہ اس چیز کو صحیح طریقے سے ہائلائٹ نہیں کر پائے ایک تو بڑا مزیدار سوال ہے آپ کا میں اس پہ پوری طریقے سے یقین رکھتا ہوں کہ جب تک آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو آج کل ایک سے چالی سے ایک کا تذکرہ اور خاص و عام کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیلی وین پہ ایک سو چالی سے اکے وعدے سے کئی ایک چیزیں پروز ڈسکس ہوتی ہیں آج صبح غالباً اپنے فواد چودری صاحب پہ بھی اس کی مفتگو فرم کر رہے تھے تو میں نے بھی جو اپنے سٹوڈنٹس کو یہاں وضائب شروع کیے تھے تو ہمارے کچھ فنڈز ڈھوپ لئے گئے تو چالی سے ایک کے ریفرنس سے ہی میں اس کیس کو ہائی کوٹ میں لے گیا تو ہمارے دوسری طرف گورنٹ پنجاب تھی وہ ہمارے ایک میں فیصلہ ہوتی ٹھیک؟ تو جب تک آپ ایک سو چالیس اے کے مطابق لوکل گورنمنٹ سسٹم پروینچل گورنمنٹس نہیں انٹیڈیوز کروائیں گی انہیں مالی اور انتظامی اختیارات دے کر اس وقت آپ کی یہ پرابلام میرے خیال میں آپ کے بچے بھی دکھتے رہے ہیں ایک دوسری یہ ہے کہ ایٹی فائف نے جو ایک چیز نان پارٹی الیکشنز نے جو چیز سامنے لائی تھی وہ یہ تھی کہ یہ رول جو لوکل گورنمنٹ کا ہے یہ ایم پی ایز ایم این ایز کو دے تھی تو ایم این ایز ایم پی ایز کا یہ رول نہیں ہے ایم این ایز ایم پی ایز اس رول کو اپنی ذاتی سٹریندھ کو امپروف کرنے کے لیے پسند نا پسند چاہے کوئی لوگ کوئی شخص جتنا بھی پارسا کے انہوں ہو کہ جتنا بھی ہو اس کی پسند نا پسند ضرور ہوگی اپنی پسند نا پسند کو سامنے رکھتے ہوئے ان فنڈز کو کہ جو پبلک منی ہیں جسے کامن آدمی کی مسائل کو حل کرنے کے لیے یوز کرنا چاہیے تھا وہ اپنی پسند پر ایک گلی مثال کے طور پر اگزسٹ کرتی ہے بنی ہوئی اس کو اب ٹف ٹائل لگا دیں اب وہ نیچے مٹیریل پڑا ہوئے اوپر ٹف ٹائل ڈکھ دی اس کو وہ فنڈز لیا ہوئے روڈز جو کیونکہ میں اتفاق سے جس اس لوکل گولنی سسٹم سے تھوڑا میرا واسطہ رہا ہے جو چیز بننی چاہیے ایک روڈ میں مثال کے طور پر وہ اس سسٹم جو ایم پی ایس جب دیتے ہیں کیونکہ افسران یہ نہیں کہ میں کسی پر بلیم کر رہا ہوں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ان پر کوئی چیک نہیں ہوتا انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا وہی سکیم جسے ایک کروڑ میں مکمل ہونا چاہیے وہ کئی بار آٹھ اٹھ کروڑ ساتھ ساتھ کروڑ میں بھی اور اس پر مجھے ایسیت ناظم اعتراض بھی رہا اور میں کئی بار اس پر اس پر پروینشل گورنمنٹ سے مجھے ڈسکیشنز بھی تو ایک تو یہ ہے کہ جب تک آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو اس کی اصل روح کے مطابق نہیں کھڑا کریں گے اس وقت تک آپ یہ چیز اچیف نہیں کر سکتے ہوئی پہلے جو میں نے کہا انسان میں اچھائیں برائیں ہوتی ہیں لیکن پرویز مشرف میں سمجھتا ہوں کہ جو سسٹم انٹوڈیوز کروا ہے اس سے بہتر سسٹم لوکل گورنمنٹ سسٹم میں نہیں دیا جاتا ہے اگر یہ بک دیکھی جائے لوکل گورنمنٹ آڈینس روح اور اس کو سٹڈی کیا جائے تو اتنی ڈیپتھ میں ہے اتنی کامن آدمی سے قریب ہے کہ آپ ایک چیز میں آپ کو اس مثال کے دے دیتا ہوں کہ اس میں ایک بار کچھ ناظمین نے وہ میٹنگ ضرور کرتے تھے کچھ وقت کے بعد ناظمین صاحب لاہور میں پنجاب کے ناظمین کی میٹنگ تھی تو کسی شخص نے کہا جی بجلی کے مد میں پیسے تھوڑے آپ یوں کریں کہ اس میں کچھ انکریز کریں ان کے ساتھ تنویر نکوی صاحب موجود تھے تو انہوں نے انہوں نے کہا کہ آپ جواب دیں انہوں نے ایک جواب دیا جو مہب ایسی اتنی آزم بھی میں نے وہ چپٹر نہیں پڑھا تھا اس چیز سے واقع نہیں تھا انہوں نے ایک چیز سامنے رکھی کہ وہ اپیارات جو منسپل کومیٹی کے پاس تھے وہ اس سسٹم میں بائی ڈیزائن آٹومیٹیکلی وہ چلے گئے تھے انہوں نے اس پوائنٹ کو ریز کیا کہ آپ پہلے تو یہ کریں کہ آپ دہاتوں میں آپ کی آبادیاں دور دراز بنتی ہیں ایک آدمی کی زمینیں دو کلومیٹر پر اپنا مرمان بناتا ہے اب بنیادی ضرورت کے حوالے سے آپ کا شہریہ اسی نہیں چاہیے آپ ان کو اس طریقے سے تو پابند کریں کہ وہ کم از کم دس سے پندرہ گھر وہاں بنائیں سراؤنڈنگ کی آبادیوں کے لوگ بھی اگر بنانا چاہتے ہیں تو ان کو بنا دیں ان کو آپ پسیلیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹ اور اگر ایک گھر کے لیے آپ ایک انویسمنٹ کریں گے تو وہ بھی گورنمنٹ کا فانڈس تو گئے اور اگر آپ پندرہ گھر اکٹھے کر دیں گے تو جقیناً وہ لوگ زیادہ فیسلیٹیٹیٹیٹیٹ ہوں گے اور آپ کے فانڈ بھی ایک گین میں تو جب تک آپ لوکل گورنمنٹس سسٹم کو اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی نے یہ سسٹم معذرت کے ساتھ اتفاق کی ہے کہ میں کوئی کیانا بھی نہیں چاہتا اس سے آگے لیکن جو انٹیڈیوز کروایا جا رہا ہے اب ویلیج کانسل کے پرویین اس سسٹم میں ہے کئی لوگ ناظمین ایسے تھے کہ جنہیں ویلیج کانسلز انٹیڈیوز کروای تھیں ذرا اس کا طریقہ کارنے پر ہے لیکن اس آڈینس میں میں چیز موجود ہے تو اب جو ویلیج کانسل آپ بنانے جا رہے ہیں آپ مجھے نہیں سمجھاتی کہ یہ کیسے کامیاب ہوگا اب اگر آپ اس کے ذریعے سے دوبارہ جیسے ایم پی ایس کو انوال کیا گیا تھا اس ذریعے سے ہم دوبارہ مسیوس آف فنڈ کر کے تو ان چیزوں کو دوبارہ ایک نیسری سے لے کے آنا چاہتے ہیں تو پھر لوکل گورنمنٹس سسٹم کامیاب نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور کچھ چیزیں شاید سردان صاحب دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی چکوال میں اس کی منیادیں بہت کمزور تھی اور نظر نہیں آرہا تھا کہ پی ٹی آئی وہ الیکشن جیت پائے گی پھر آپ کی سپورٹ کے بعد پورے چکوال نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے پانچ سیٹوں پر الیکشن جیتا کیا سمجھتے ہیں اب دو سال گزرنے کے بعد جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز تھی جو پرفارمنس پی ٹی آئی دے پائے گی جو چکوال کو ڈیولپ کر پائے گی زلے کی لیول پر اگر میں بات کروں تو کیا پی ٹی آئی جو چکوال کی جو ابھی تک کی جو شخصیات ہیں جو ایم پی ایم ایم ایز ہیں کیا وہ ابھی تک اس لیول تک آؤٹپٹ دے پائے ہیں اس کا جواب نام ہے نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مو اگلے تین سال میں بھی شاید نہیں دے اللہ نہ کرے اگر طریقہ کاری ہے وہ تو شاید نہیں دے پورے کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ جب تک ڈائریکشن نہ ہو مثال کے طور پر میں نے آپ سے ملنا تھا مجھے یہاں ہوں رائے صاحب کو میں نے ارز کی کہ آپ کی تشریف نہ ہیں یہ پنٹی سے آئی ہمیں ایک منزل کا پتہ تھا آپ کو بھی پتہ آیا آج پرابلم جو ہے یہ ڈائریکشن لیس معاملات چاہتے ہیں کوئی گورنمنٹ اگزسٹ نہیں کرتی کوئی کہے تو لاکھ بات کوئی گورنمنٹ اگزسٹ نہیں کرتی آپ کے انسٹیشنز کلیپس کر کرتی شور ہے مہنگائی کا مہنگائی ٹھیک ہے اور بھی کہیئے کوجوات ہیں لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اداروں نے منیج کرنی ہمارے وقت میں میں ناظم تھا تو یہ ایک دفعہ ایشو آیا تھا اٹھا تھا آخری دنوں میں آٹے کا لیکن پورے دید نیرے میں وہ کنٹرول ہو گیا تھا بلکہ سرپلس ہو گیا تھا ہمارے پاس سرپلس ہو گیا اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ڈنڈے سے آپ کسی شخص کو حکم دے کے کروا سکتے ہیں آپ کو ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات کو پرابلمز کو سامنے رکھ کے حل کرنا آج صورتحال یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز مجھے اس دسٹک میں نظر نہیں آتی کہ جس آدمی کے پاس یہ پاور ہو کہ اس نے کوئی فیصلہ کرنا اگر فیصلہ کرنے والا ہی کوئی نہ ہو تو پھر آپ کیسے ممکن سردار صاحب جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ایسا نظر نہیں آتا کہ پی ٹی آئی اگلے تین سال میں بھی کچھ بیتری کی طرف جا پائے گی تو آپ کا اب کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے کچھ ایمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ شاید سردار صاحب جو ہے وہ نون کی طرف جو ان کا جھکا ہو جائے تو آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا اب آگے کیا لائے عمل ہوگا کیا سوچ رہے ہیں کہ کس پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے یا جس طرح آپ ایک آزاد حیثیت سے ہمیشہ اوبر کے سامنے آئیں گے کیا آپ اس طرح آزاد حیثیت سے اوبر کے سامنے آئیں گے یا کسی پارٹی کی طرف جائیں گے دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتا دیں تھوڑا سا آپ تمام لوگوں کو یہ بہت بڑا مہربانی کیا اپنی سوال کر دیا میرے متعلق مختلف اس بارات میں لوکل لائپ کیونکہ میری ساری پلٹیکل لائف شو ہے وہ یہاں ہیں میں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ میں پنڈی جا کے یا اسلام آباد سے آ کے کسی میڈی آوس میں بیٹھ کے تو ہر روزن کو کہوں کہ مجھے تصویر میری دکھا کبھی نہیں انگام نے دیکھا ہی نہیں ہوگا اور شاید میں کسی کی منتر پر ہو بھی جاتا ہوں دیکھیں میری پلٹیکل لائف یہاں کی ہے اور ایک چیز جو آج میں آپ کو اتفاق سے آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں آگئی میں جب یہاں آیا تھا تو میں نے آپ کو کہایا کہ میرے یہ فیر نہیں تھا اگر مجھے چناؤ کی اجازت ہوتی یا اس وقت میری بھائی کے ساتھ وہ آتسا نہ ہوتا تو میں کبھی شاید اسی بھی تو مجھے جو چیز فیس کرنی پڑی سپیشلی چکوال میں چکوال شہر میں یہ تھا کہ چودری انٹی چودری چکوال ذلے میں سے تھا کہ سردار انٹی سردار اور کچھ لوگ اس نعرے کو استعمال کر کے اپنی مفادات سامنے رکھتے ہوئے کلیکشنز پہ پورے طریقے سے اس کو انوال کرتے تھے اور اس سے مقائل انٹی پر شکل اور ایک دیوار تھی نظر آتا تھا کہ یہ انٹی ہے سردار اور یہ یعظم اندار انٹی ہے یا چودری انٹی ہے تو آپ یقین جانے میرا فوکس یہ تھا کہ اس چیز کو میں نے قطع اور اللہ تعالی نے مجھے اتنی کامیابی دی کہ کوئی ووک نہ دے یا دے وہ بلکل مختلف معاملہ کچھ لوگ نظریاتی اپنے ووک دیتے ہیں کچھ لوگوں کی ہماری جو سوشل مجبوریاں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ مجھے وہ دینا چاہیں بھی تو شاید آپ کی برادری میں ایسے معاملاتوں کے اپنے دے سکتے ہیں کچھ یہ ہوتا ہے کچھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مد مقابل جو میرے ساتھ ہے شاید آپ اس کو دیکھتے ہوئے ہیں یہ بہت سے چیز ہیں لیکن ایک چیز ختم ہو گئی کہ اس نعرے نے دم دو اور بہت سے لوگ جو مختلف حوالوں سے تقریر کرتے تھے وہ چیز سٹیج پہ ختم ہو گئی مطلب ہے کارکردگی کی دنیا پہ کہ میں نے یہ کیا میں یہ کروں گا تو اس قسم کی باتیں شروع ہیں چکوال شہر میں صورت یہ تھی کہ الیکشن کے دوران وہی لوگ جو پورا سال میں دیکھتا تھا کہ وہ کھٹھے بیٹھتے ہیں اکٹھے ان کی زمیشہ دیئے الیکشن آیا یا محرم آیا تو دو الگ لگ جگہوں کو بیٹھ گئے اور ایک دوسری ساتھ ہاتھ ملانے سے بھی اتیاد کرتے تھے اس چیز کو بھی ختم ہو اور آپ کو میں ایک چیز فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ہاتھ سال آپ کو اس سلح ناظم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی نربانی کے صحیح دے رہا تو شاید اگر آپ کو یاد ہو آپ کی ما شاء اللہ عمر اتنی ہے کہ آپ کو خوج بلوانی پڑتی تھی ہے میں نے دوسرے سال بیٹھ کے اپنے ان تمام مکاتب فکر کے علماء سے یہ گزارش کی کہ ہمیں اتنے فنڈز دینے پڑتے ہیں اپنی ڈسٹرک گورنمنٹ کے مد سے اس سے تو بہتر ہے کہ ہم کوئی ایک سکول بناتے ہیں آپ مہربانی فرمائیں تو اس کے بعد جتنا عرصہ میں رہا ہم کوئی نہیں بلوائیں کوئی مس ہے اپنے اللہ نے بہت کر رہ دی اور تمام مکاتب فکر نے اپنی 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 جگہ پہ رہ دی ہوئے معاملات ہو جاتا تو بات یہ ہے کہ دوسرا اس کا ایک انگل جو میں نے اس کا سیاسی خوادے سے ذکر کیا تو اس میں میں نے یہ ذکر اس لیے کیا کہ اس وجہ سے میرے سامنے تو سٹارٹ ویڈ ایک بے پناہ مضبوط گروپ گروپ بندی میرے سامنے تھی سردار شروف خان صاحب کا یہ طریقہ ایک آر نہیں تھا ان کی عمر کا ایسا یہ نہیں تھا میرے بھائی صاحب جو تھے وہ سینیٹر تو اپنے پسلی رشنوں کی وجہ سے بن گئے تھے لیکن وہ ایکٹیو نہیں تھا اور پھر پیپلز پارٹی کی ہی وجہ سے میری بھائی کی ڈیریکشن پر میں نے ایٹی فائٹ میں مسلم لیگ جائن نہیں کی میں اس وقت کی نواز شریف صاحب کی اپوزیشن میں تو اس وجہ سے پھر مجھے اگریسیو ہو کے فرنٹ فک پہ کھلنا پڑا مجھے اپنے دوستوں کو گورنمنٹ کے وہ چیزیں جو گورنمنٹ سے انتظامیاں گورنمنٹ کی وجہ سے کرتی ہے ہماری ٹریڈیشن سے کرتی ہے تو ان چیزوں کے مقابلے کے لیے مجھے اپوزیشن کا رول یہاں باقاعدہ کرنا پڑا اور یہی وجہ ہے کہ آزاد احسیت سے میرے دوستوں نے پارٹی کی وجہے میرے گروپ کی ایک شکل اختیار کر دی اسے آپ سردار گروپ کہلیں کچھ کہلیں کوئی نام دے اور وہ اتنے مجھ سے انوال ہو گئے کہ ان کے لیے پارٹی بھی میں تھا ان کے لیے غمی شایدی بھی میں تھا تو ایک ہمارا فیملی ریلیشن بن گیا اور ہم پولیٹکس سے نکل کے ہم بالکل ہی ایک جگہ پہ اس انداز سے اگھٹے ہو گئے کہ ہمارے لیے پارٹی یا نو پارٹی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی ہمارے لیے یہ تھا کہ ہم کس طریقے سے اپنے پوزیٹیو معاملات کو کس طریقے سے چلا سکتے ہیں اور یہ بھی میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی بڑے یہ فورم ہے آپ کا اور یہ لوگو تک بات چاہیے کہ میں نے آفس میں یا آفس سے بات چاہیے میں اپوزیشن کا رول پلے کر رہا تھا چاہے پروردگار نے مجھے آفس کی نعمت دی ہر دو صورتوں میں میں یہ آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اپوزیشن میں تھا تو اپنی بنیادی جو کامن آدمی کی ضرور یاد تھی ایڈوکیشن ہیلت ان سے میں بے خبر نہیں تھا پولیس کی انوارمنٹ باقی ڈپارٹمنٹس کی انوارمنٹ میں بے خبر نہیں رہا ان لوگوں کے میں ساتھ کھڑا ہوا ان لوگوں کی جائز ضرورت پوری کر دیا اور دوسرا اگر میرے حالات بہتر ہوئے تو میں نے ٹرینڈ کیا لوگوں کو جو میرے ساتھ تھے کہ ہم نے کیونکہ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے تو ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا حادثہ ہوا تو مجھے نہیں پتا ارادتا نہیں پوری اعتماد سے کہا اور آپ حیران ہوں گے کہ پھر میرے ساتھ جو سختی شروع ہو گئی وہ یہ ہو گئی کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے تو اس کا تم کیا کرو یہ صورت مقتدی تو یہ ہے تو اس صورت میں ہم ایک پھر گروپ بن گئے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنا سارا وقت گزارنے کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب آئے پیپلز پارٹی میں تو ایک ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی میٹنگ تو اس میں انہوں نے کچھ ایسی گفتگو فرمائی شاہ صاحب نے وہ گفتگو کی بڑی خوبصورت کرتے ہیں تو میں نے اٹھ کے یہ کہا کہ اب مناسب نہیں ہے کہ میں پنجاب اسمیلی میں جب اپوزیشن بنچرز بھی بیٹھا تھا تو شاہ صاحب میرے سامنے اس وقت فائنانس منسٹر تھے نواز شریف صاحب کے اور جو ممبران یہاں پہ پیپلز پارٹی کے خلاف آئے تھے میری ٹوٹل میں ان کو لیڈ کر دیتے اب مناسب نہیں ہے کہ اب گھر والوں کو بھر سے باہر آنے والے لوگ ہم اس طرح سے بھیل کرنا چھوڑ دیا پھر میں آزاد ہو گیا پھر آزاد ایسیت سے لوکل باڈیز بیٹھا وہ ریزرڈ صاحب کے سامنے اللہ نے مربانی کی جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی اس فیصلی میں بھی میرے دوستوں کا ایک ذہن میں ایک چیز موجود تھی کہ شاید ہمیں اپنی کسی مخالف گروپ کو ووٹ دینے پڑے اس آزاد ایسیت سے کوئی ایسی سیٹ اپ بن جائے تو ان کی خواہش تھی وہ جانا چاہتے تھے کہ ہاں میں اگر روکتا تو میں روک سکتا تھا میں نے روکتا تھا وہ بھی تھی اتفاق سمجھے میں نے روکتا تھا اور وہ جانے کی وجہ سے جو بات آپ نے کی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جیتے تو اپنی وجہ سے ہوں گے لیکن ہماری بھی کنٹریبیشنلز میں ہمارا خون بھی شامل ہے رزینی بلسلام تو یہ ہو گیا لیکن جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو یہ ریالائز کر رہا ہوں یہ تو اتفاق ہے کہ آپ سے میری آج ملکات ہوگی میں ریالائز کر رہا ہوں کہ ہم غلط سمجھ میں جاتے ہیں میں جب بیٹھتا ہوں تو میرا دروازہ بند نہیں ہوتا میرے پاس ہر شخص آ سکتا ہے چاہے وہ سوسائٹی کی کسی حصے سے بھی تو وہ جو گلہ لے کے آتا ہے اس کا میرے پاس مثال کی طور پر ایک جنگ سٹر اپنی وہ سند لے کے آتا ہے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں کسی آدمی کے ساتھ زہدتی ہوتی ہے تو اس کو انسپورٹ نہیں کر سکتا اور لوکل لیول پر کوئی پراپلم نہیں ہوتے ہیں میں کوئی سکورٹ نہیں کر سکتا اور دو سال میں میری ان سے کوئی رابطہ ایس سچ اس انداز سے نہیں ہے رابطہ میرا عزیز ہے اس کا رابطہ تو مختلف ہے یاسر میرا عزیز ہے اس کا رابطہ بھی مختلف ہے باقی کسی سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کوشش کروں گا ان کو ریالائز کرو اور پورے طریقے سے کرو یہ نہیں کہ بدتمیزی کرو تو اگر انہیں سمجھ آیا جائے تو بہت اچھا ہے اگر خدا نہ خواستہ سمجھ نہ آئی تو میں نے زندہ رہنا ہے کیونکہ عباس نے زندہ اس میں رہنا ہے اور عباس کی دوستوں نے بھی زندہ رہنا ہے میں میرا تلق ان کے ساتھ سیاسی نہیں ہے میرا تلق ان کے ساتھ آپ جس آبادی میں بھی چلے جائیں کچھ گھر ایسے ہوں گے جن کی بچے بچیاں ان کی آگے نواسے نواسیاں مجھے اپنے بزرگوں جیسا سمجھتے ہیں نہ مجھے ان سے کوئی حجاب ہے نہ میرا ان سے کوئی حجاب ہے تو میں یہ تو نہیں کر سکتا تو میں کوشش کروں گا کہ ہر آٹھ ٹھیک ہوں اگر نہیں ہوں گے تو میں اپنے روز ضرور پلے کروں سردار صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک کینڈیڈیٹ دو دو پارٹیز کے ساتھ بھی نیگوشیئٹ کر رہا ہوتا ہے اور ایک پل کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے اور صبح آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نئے پارٹی کے ٹکٹ کے ساتھ وہ الیکشن لڑیں گے اور یہ سیاست میں پارٹیز کی سپورٹ اور پارٹیز کے ٹکٹ اور پارٹیز چینج کرنا چلتا رہتا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم اگر آپ کی شخصیت کو دیکھیں تو بار بار کرٹیس آئیز آپ کو کیا جاتا ہے حالانکہ پارٹیز تو سب چینج کرتا ہیں ایسا کیا وجہ ہے کہ توپے کے روح آپ کی طرف مل جاتے ہیں اکثر اس کا اب آپ نے اپنے سوال کا جواب دو دوئی دیا باقی جتنی لوگ آج نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں ان میں سے بہت سے ایسی ہیں کہ جو میرے ایٹی فائیس نے بھی کھولی اس کے بعد میں نازم دا اس کے بعد میں نائنٹی تھری میں ممبر بنا اور نائنٹی تھری میں ایک چیز اور میں مس کر گیا ہوں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ نائنٹی تھری میں مجھے اس حلکے کا تلگان کے حالے حلکے کا مجھے ٹکٹ میرا تھا تو میں نے خود ٹکٹ وہ بین عزیز صاحب کو ریکویسٹ کر کے منتاز کان پہ دی تو وہ سیٹ ہم پورے پنڈی ڈیوین میں ایک سیٹ جی تھے تھے پیپس پارٹی تو میرا پیپس پارٹ کی ساتھ یہ رشتہ کہ میں نے پہلے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ میرا اندر کا رشتہ آج بھی ہے تو کیونکہ میری ایک سوچ ہے میں دو بارٹیوں کا جو نظریاتی ہیں ان کا ذکر کرنا چھوڑ گیا ہوں شاید کوئی میری یہ گفتگو اگر سنے تو اسے نادوار نہ بزرے ٹھیک ہے جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہے این پی ایک نظریاتی جماعت لیکن نئی ابرنے والی پیپس پارٹی جی تھی وہ ایک مختلف جماعت تھی اور ان تفقات کی جماعت تھی جو ہیو ناٹ تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھے اور فیض آمند فیض کی ان اس کلام کو بھٹو نے ایک عملی شکل دے کے ان کے سامنے رکھ دیا تو میرا پیپس پارٹی کے ساتھ لگتا ہے پھر اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کے ساتھ میرا بہت اچھا بات بہت ہی اچھا بات کیونکہ ایک لیمٹ سے آگے نکلنے کی کبھی کوشش نہیں اب صورت یہ جو ہے کہ مجھ پہ جو اٹیک کرتے ہیں لوگ وہ اگر غلام عباس کے ساتھ چکوال سے ہمارے پھر اللہ انہیں کروٹ کروٹ جندن تصیب کرے غلام عباس انہیں اوٹ دے دے تو وہ شریف آدمی ہے اور غلام عباس اگر کہے کہ نہیں میں نے آپ کو نہیں دینے یا آپ کی پارٹی کو نہیں دینے پھر وہ براد نہیں ہو جاتے جلل صاحب کو بھی ہم نے ضائر سوٹ کیا تو یہ میرے پاس جواب اس کے نہیں ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے پارٹی کسی گفٹ ایک پہ نہیں دینے نہ چھاملوں نہ تبدیل کروں کہ جی مجھے آپ کیا دیں گے یہ میں پورے اعتماد سے آپ کو کہہ رہا ہوں اور مجھے اعتماد ہے اس پہ کہ اگر مجھ میں کچھ ہوگا تو وہ مجھے ضرور دے رہا نہیں ہوگا تو مجھے پہلی یہ شرط رکھ کے اپنی احسیت کو ضائع کرنے کی ضرور دیں گے پیپلز پارٹی میں میں تھا میں نے چھوڑی پھر تقریباً سارا وقت میں میں آزاد ہوں الیکشن لڑے لوکل باڈیز لڑے دوسرے الیکشن لڑے آزاد ہوں پھر میں کیرو کو میں نے سپورٹ کی اور ایک چیز ریکارڈ پہ لے آؤں کہ دو ہزار دو کا الیکشن تلہ گانگواری سیٹ سے میرے تینوں کینی ڈیٹ آزاد تھے اور جس جو کینی ڈیٹ جن کو میں نے خود کھڑا کیا تھا خیز صاحب انہیں مختوم امین فہیم صاحب کے بعد دوسری نمبر پہ پورے پاکستان میں گوھتے تھے تکیلید رضا شاہ صاحب اور جو ہمارے صوبے میں کینی ڈیٹ تھے اس کے تیسری نمبر پہ پورے پنجاب میں گوھتے آزاد دڑا تھا یہاں پہ جنرم اجید ملک صاحب کیوں میں تھے ٹھیک ہے ان کی مخالف میں نے نہیں لیکن یہاں پہ میں نے آزاد الیکشن دیا دو آزاد دو میں تو اب یہ ہے کہ مجھے نہیں سمجھاتی کہ یہ کیوں کرتے ہیں اس کا جواب اب میرے پاس شاید نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ میں ایک بات برملا آپ کے اس پروغام میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو آخری میرا فیصلہ ہے یہ پی ٹی آئی میں جانے پی ٹی آئی میں میں پہلے شامل ہوا تھا یہاں جلسہ میں نے کیا تھا آپ کو یاد ہوگا میں خوشی سے گیا تھا اور میں گیا تھا بنیادی طور پہ اس ذہن پہ کہ جو میں پیپس پارٹی کا ایک ذہن میرا تھا اور یہ بھی ایک نئی جماعت ہے ایک نئے طریقے سے آ رہی ہے اس آدمی کے انٹریسٹ کوئی نہیں ہے اس آدمی اس قسم کی چیزیں دیکھیں لیکن یہاں سے میں گیا کوئی دو مہنے بعد ان کے ساتھ وانا اور ہماری خوشبختی بدبختی جو بھی آپ سمجھ لیں یہاں سے انہوں نے موگ کرنا تھا بلکس سے میاں والی تک یہ سارا ذلہ چکوال تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس یہ ہیں فورنرز بہت سیادہ ہیں تو کم از کم قسمیں پارٹیسپیشنٹی کنی چاہیے میں نے اپنی عصیت کے مطابق پوری پارٹیسپیشنٹ کی تو دوسرے دن جب ہم واپس آئے اس کا تذکر تو میں یہاں درہ نہیں کروں گا لیکن ٹانگ کھڑے ہوئے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہاں ان کے ساتھ میں چھوڑ دی میں ٹھیک اور پھر اس کے بعد میں کیونکہ آزاد پھر رہا تھا اور ایک اگر آپ ذہن میں رکھیں تو نون بھی اس وقت اچھے حالات نے نہیں کی جب میں ہیا تقریباً حالات مختلف طرف چل گئے تھے یہاں یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے اس سٹیج پہ نون کو نہیں چھوڑنا چاہ سردار صاحب چکوال میں آپ ایٹی فائف سے لے کے اب تک جو نمائندگان سیلیکٹ ہوتے رہے ہیں ایم پی اے ایم این ایز کیا سمجھتے ہیں کہ کون ایک ایسی شخصیت آپ کے خیال میں ہے جو باقیوں سے بہتر تھی خواہ وہ نون میں تھی یا پی ٹی آئی میں ہے تو کون سی ایسی ایک شخصیت تھی جو ایم پی اے یا ایم این اے کے سید پہ تھی اور اس نے چکوال کو بہتر ریپریزنٹ کیا ہے قومی اسیملی میں یا پنجاب اسیملی میں یہ بڑا مشکل سوال ہے کسی کی مطلق کوئی رائے دینا اور لوکل لیول پر کوئی رائے دینا میرے خیال میں یہ آپ جیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں تو آپ جتنے لوگ بھی ملے ہیں پانچ پانچ چھے بار آپ ان کا اسیملی کا ریکارڈ مانگوا لیں آپ کا ایک ماشاءاللہ جس فیلز ہیں آپ کو مشکل نہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا لیکن ایک چیز ہے کہ پلیٹیکل لوگوں نے ہاں جو ایک ٹینیور ایسیت چیرمین میں نے دیکھا ہے میں نے اس حافظ میں جا کے کچھ چیزیں دیکھیں میجر سلیم اسکر کا اچھا ٹینیور ایک ورکر کی ایسیت سے ایک ایڈمسٹیٹر کی ایسیت سے اچھا ٹینیور تھا مخالف محافظ کرنا لیکن باقی معاملات جو ہیں وہ آپ خود اندازہ لگا دیں گے کہ کیا ہے اور اس کا ریزلٹس بھی آئے اس میں دیکھیں کہ آپ کے ذمہیں گلی نالی بنانا نہیں ہیں آپ کے ذمہیں بہت سی چیزیں آپ کے ذمہیں ایڈوکیشن ہے آپ کے ذمہیں ہیلتھ ہے آپ کے ذمہیں نائن آرڈر ہے آپ کے ذمہیں اگری کلچر ہے یہ مختلف چیزیں ہیں اس میں میں جواب دینے سے ذرا محافظ کروں اس وقت جو چکوال کی قیادت سامنے ہے اسیمبلیز میں موجود ہے ہمارے اس فورم سے آپ ویسے تو چلیں آپ نے کہا ہے کہ میں کوشش کروں گا ان کو گائیڈ کروں لیکن اس فورم سے اس قیادت کو کیا پیہام دیں گے میری ان سے یہ گزارش ہوگی کہ لوگوں کی بے پناہ ووٹ کا وہ دیکھ لیں کہ وہ کتنا کس طریقے سے ان کو ووٹ پڑھا ہے اور مختلف ذین کے لوگ اکٹھے ہوئیں تو میری ان سے یہ گزارش ہوگی کہ کامن آدمی بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے کامن آدمی سے مراد یہ ہے کہ سفید پہنش آپ کو میں ایک چیز کہوں گا کہ انسکیڈ لیبر کی تنخواہ ستارہ ہزار پائنچ سو روپے ستارہ ہزار پائنچ سو میں کوئی دنیا کا ایکانومیسٹ کوئی دنیا کا ایکنامکس پڑھا لکھا آدمی مجھے آج کے اس دور میں کسی کا مجھٹ بنا کے لکھا دے جس آدمی کے دو بچے ہیں آپ کے سرکاری سکولوں کو سے بچوں کا ماں باپ کا اعتماد اٹھ کے ان کو امپروو کریں ہیلسٹ ڈی بارٹمنٹ کو امپروو کریں پھر یہ ہے کہ لاؤ اینڈ آٹرز کے حوالے سے لوگوں کو یہ ریالائز کروائیں کہ وہ جس حافظ میں جائیں گے اگر وہ صحیح ہیں رائٹ پہ ہیں تو ان کی بات سنی جائے گی لوگوں سے اپنا رابطہ بڑھائیں لوگوں سے اپنے آپ کو دور نہ کریں اور پارٹیز کو ان کے فورم پہ کھڑے ہو کے ان کی غلطیاں بتائیں کہ یہ غلطیاں ہیں اور بے پناہ غلطیاں ہیں اور آج اگر وہ نہیں ہو سکتا تو جو ایک چیز میں اس حوالے سے جو آپ کے اس فورم سے میں آپ کہنا چاہوں گا کہ وہ آہ اور آفتاب اور یاسر کو ضرور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ برائے کرم اپنا لوگوں سے رابطہ بڑھائیں لوگوں کا میرے ساتھ جو طریقہ کار ہے مننے کا مختلف ہے مجھے رات کو بارہ بجے مل سکتے ہیں دور دراز علاقے کی بچی بھی مجھے ٹیلی فون کر سکتی ہے اپنے اپنے پرابلمز مجھے ڈسکس کر سکتی ہے کہ میرے باپ کو یہ کھو اور میں اعتماد سے کہہ رہا ہوں تو جو آپ کا ورکر اس طریقے سے ہلا ہوا ہے اس اس طریقے سے اس کی اکسس ہے آپ بڑھائے کرنے میں ان سے یہ کہوں گا کہ رابطہ بڑھائیں ان کے ساتھ جو ممکن ہے آپ کو ان کو سپورٹ کریں اور پارٹی سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ بھی صرف وہاں پہ اسمینی میں بیٹھ کے جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو دوسروں سے جبڑا کرنا نہ سکھائیں ان کو پانک کرتا سکھائیں سردار صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا آپ سے ملکہ بہت اچھا لگا اور انشاءاللہ دوبارہ بھی کبھی آپ کو ضرور بلائیں گے زہمت دیں گے اور آپ سے اس طرح تعلق ہمارا جوڑا رہے گا انشاءاللہ میں مشکور ہوں آپ کا آپ کی ٹیم کا کہ آپ نے مجھے اس کاپل سمجھا اور یہ یقین کریں کہ میرے لئے بڑی عزت کی بات بہت مہربانی آپ ٹی وی ای ٹی ایٹ کے ناظرین کا بہت شکریہ انشاءاللہ ایک دن ایک سکسیت کے پروگرام میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی سکسیت کے ساتھ اور جانیں گے ان کی زندگی میں اور ان کی پروفیشنل لائف میں کیا کیا چل رہا ہے اب مجھے آج کی اس نسیت سے عزازت دیں اللہ حافظ خدا نگے مہار